اس وقت کی بڑی خبر جو ہے شہر سری نگر کے نشاد ایریا سے آ رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ نشاد میں جو ہے اسکریت پسندوں کی جانب سے گرینیڈ فینکا گیا ہے جس کی زد میں آکے دو سویلینز جو ہے وہ زخمی ہو جاتے اللہ کے فضل کرم سے جو سویلینز اس کی زد میں آئے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں محفوظ ہیں جو ہے انہیں جو ہے نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا زیر علاہ تھے اور وقتی طور جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور جو انجریز وغیرہ ہوئی تھی ان کا ٹری چارج کیا گیا ہے ہسپٹل سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام کے وقت جو ہے نشاد ایریا میں سری نگر کے ساتھ جو نشاد ایریا آتا ہے بہت نشاد ایریا بھیڑ بار والی جگہ ہوتی ہے لوگ جو ہے عام طور پر زیادہ تر وہاں جاتے ہیں اور سنڈے کا دن تھا اتوار کا دن تھا اور اسی وقت میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسکریت پسندوں کی جانب سے جو ہے ایک گرینیڈ سادا گیا ہے نشاد ایریا میں جس میں دو سویلین جو ہے اس کی زد میں آتے ہیں اور ف حمدللہ پھر سے بتا دو سویلین جو ہے بلکل محفوظ ہیں اور پلیس کی جانب سے اوفیشل ٹیوٹ کیا انہوں نے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا جو سویلین جس کی زد میں آئے ہیں چھوٹی موٹی چھوٹے ہیں یعنی کہ مائنر انجریز ہیں اور اس کے بعد انہیں گھر واپس جو ہے ڈسچارج ہسپٹل سے کیا گیا اور گھر جو ہے پہنچایا گیا اور آپ کو بتا دو کہ جو نشاد کا ایریا آتا ہے اس میں شام کے وقت میں ایسی جو ہے ایسا جو ہے واقعہ پیش آتا ہے جس اس میں یہ بتایا جاتے کہ آسکریت پسندو کی جانب سے ایک گرینیٹ سادہ گیا ہے اور آپ کو اس بات سے بھی آگا کر دو کہ اس کے بعد پولیس محکمے نے کاروائی کرتے ہوئے کیس ریجسٹر کر لیا ہے جو مکشمیر پولیس یعنی کسنگر پولیس کی بات کرے کیس ریجسٹر کر لیا گیا ہے کلپریٹس کے خلاف اور باقاعدہ طور پر جو ہے ایریا پہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے یعنی کہ نشاد کا جو ایریا آتا ہے باقاعدہ طور اس پہ نظر بھی رکھی جا رہی ہے اور پتہ لگانے کی جو ہے پرزور کوشش کی جا رہی ہے کہ کس جانب سے جو ہے یہ واردات پیش آئی ہے اور آخر کار کس طریقے سے اس واردات کو انجام جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دو جو نشاد کا ایریا آتا ہے وہاں مشہور نشاد گارڈن بھی ہے اور نشاد میں جو ہے کافی تر اعتوار کے دن بھیڑ وغیرہ بھی رہتی ہے شام کے وقت میں جو ہے ایسی واردات پیش آئی ہے اور پولیس محکمے کی طرف سے اور سی آر پی ایف کی طرف سے جو ہے باقاعدہ اور ایریا کو باقاعدہ طرف دیکھا جا رہا ہے اور چانبین کی جا رہی ہے ہر آنے جانے والے پر جو ہے نظر رکھی جا رہی ہے کہ آخر کار کس طریقے سے ایسی واردات جو ہے پیش آئی ہے اور اس کے باوجود آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بازابتہ طور جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ پریشان ہو گئے تھے آخر کیا تھا مگر جمع کشمیر پولیس کی بات کرے یا سرینگر پولیس کی بات کرے وقتی طور انہوں نے کاروائی کی اور جو شدید زخمی ہوئے تھے جو زخمی ہو آئی تھی انہیں ٹریٹمنٹ وقتی طور دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں اپنے گھر کے اور روانہ کیا گیا آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ پولیس کی جانب سے یہ ٹویٹ آیا ہے خل ہی میں کہ دو سیویلین جو ہے اس میں اس کی زد میں آئے تھے جس کے بعد ابھی وہ ان کی خالت بلکل ٹھیک ہے اور الحمدللہ ان کی خالت جو ہے بلکل صحیح ہے اور انہیں نزدیک اپنے گھر جو ہے پہنچایا گیا زیر علاج تھے جو کٹ وغیرہ ہے انہیں دی گئی اور انہیں جو ہے گھر پہ جس طریقے سے یہ خبر نکل کے سامنے اس کے بعد پولیس محکمے نے بازابتہ طور کلپریٹس کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور پتہ لگانے کی برپور جو ہے کوشش کی جاری ہے کہ کس جانب سے جو ہے یہ واردات پیش آئی ہے اور ایسی بھیڑ والی جگہ پہ جو ہے کہ ایسی واردات پیش آئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی کاروائی باقاعدہ طور پر جو ہے بڑے پیمانے پہ جاری ہے اور اس طریقے کی واردات جو پیش آتی ہے اس میں جو دو سویلینز زخمی تو ہو جاتے ہیں مگر الحمدللہ پھر سے بتاؤں گے کہ جو سویلینز تھے وہ بلکل ٹھیک ہیں ان کی صحت بھی بلکل ٹھیک ہے اور خسپتال سے انہیں جو ہے باقاعدہ طور روانہ کر دیا گیا ہے مائنر انجریز آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ابھی ان کی حالت بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی پتہ چپے چپے پر نظر رکھی جاری ہے بازابتہ طور سی ایر پی ایف کے جوان جو ہے وہ بھی چپے چپے پر نظر رکھے جاری ہیں اور شرین اگر پولی بھی جو ہے باقاعدہ طور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جاری ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کس کی جانب سے ایسی واردہ جو ہے پیش آئی ہے ایک اہم خبر آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی اور ابھی پھر سے بتا دو جو سویلینز اس میں انجرڈ ہوئے تھے ان کی شنافت ابھی نہیں ہو پائی ہے اور نہ ہی ان کے نام سامنے آئے ہیں مگر پھر سے بتا دو وہ بلکل محفوظ ہیں ٹھیک تھاک ہیں اور باقاعدہ طور سرنگر پولیس جو ہے کام کر رہی ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں یہ ٹائپ رائٹر جعوید خان کے ساتھ